اسلام علیکم ناظرین دوسری اپشن جو لوگوں کی ہے وہ ہے شارٹ ٹم سیونگ سرٹفیکیٹ شارٹ ٹم سیونگ سرٹفیکیٹ آپ پرافٹ بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ میں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اردو اور انگلیش دونوں میں پبلش کی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر قومی بچت کی آپ افیشل ویب سائٹ دیکھیں گے وہاں پہ صرف آپ کو انگلیش میں نظر آئے گا لیکن میری پرسنل جو ویب سائٹ ہے نیشنل سیونگس پاکستان ڈاٹ کام اس کی اوپر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو اردو کے ساتھ ساتھ انگلیش دونوں چیزیں جانی مل جاتی ہیں اور اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کا پتہ چلتا ہے کہ کون سے لوگ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں اگر انویسٹ کر لیں تو پھر اس سے پیسے نکالنے کا طریقہ کیا ہے کیتنا ہم ایک ٹائم میں انویسٹ کر سکتے ہیں ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ آ کے کلیر ہو جائیں گی تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے بیسک انفرمیشن دے دیتا ہوں باقی آپ ڈسکرپشن میں میں لنک شیئر کر دوں گا اس کو آپ وزٹ کریں اور اس بارے میں مکمل انفرمیشن دیکھیں یہ بلوگ میں نے کافی عرصہ پہلے لکھا تھا اٹھائیس چولائی دوزار تیس کو تو اس کو میں وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی کرتے رہتا ہوں اور آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ آپ کو چار پانچ پوسٹ کے بعد یہ نظر بھی آ جاتا ہے یعنی فسٹ پیج پہ ہی رینک ہے گوگل کے فسٹ پیج پہ اور فسٹ پیج پہ آپ کو پتا ہے کہ ویلیویبل کنٹینٹ جو ہے وہ ہی رینک کرتا ہے تو یہاں پہ دوستو جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک تو ہے پرافٹ ریٹ کے حوالے سے انفرمیشن پرافٹ اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو انیس مارچ دوزار چوبیس سے جو اس کا پرافٹ چل رہا ہے وہ ایک لاکھ روپے کے اوپر اٹھالیس سو پچاس روپے ہیں جو کہ انیس شریعہ چالیس فیصد کے حساب سے بنتا ہے اور چھے مہینے کا اگر ہم منافع دیکھتے ہیں تو یہ انیس شریعہ اٹھالیس فیصد کے حساب سے بنتا ہے اور اگر ایک سال کا ہم دیکھتے ہیں منافع یعنی ایک سال تک آپ پیسے اس میں رکھتے ہیں تو اس کا آپ کو انیس فیصد کے حساب سے انیس ہزار دیا جائے گا اب تھوڑا سا ہم یہاں پہ اگر جو چارٹ ہے وہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اپنی ویب سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں اور اس پہ مزید جو ہے چارٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں آپ کو ٹیکس کے ساتھ ڈیڈکشن جو ہے وہ بھی مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو دیگر اس میں ڈیٹیلز ہیں وہ بھی مل جائیں گی یہاں پہ چلو جتنی دیر یہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا نیٹ آج سلو چل رہا ہے تو یہاں پہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ آپ سکرول ڈان کر کے نیچے آئیں گے تو میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ شارٹ ٹم سیونگ سرٹفیکیڈ میں سرمایہ کاری سے پہلے رولز اینڈ ریگولیشن ضرور پڑھ لیں اور اچھی طرح ان کو سمجھ لیں اس میں یہ کی ہیں تو یہ انگلیش میں یہاں پہ جو میں نے اسی طرح اس کو پوسٹ کیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک تو جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ اس طرح کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اچھا اس میں انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ کو جو سب سے ایک اہم چیز جاننا ضروری ہے کہ آپ اس میں جائنٹ اکاؤنڈ بھی اوپن کر سکتے ہیں اور جائنٹ اکاؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ای انویسٹر ہے یا بی ہے فارزمپل دو انویسٹر ہیں ایک کا نام اے میں یہاں پہ کر رہا ہوں اور دوسرے کا بی یہاں پہ اسی طرح انہوں نے منشن کیا ہوا تو وہ ایک دوسرے کا پرافیٹ ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک بندے کی تو دوسرا بندہ پورے پیسے بھی لے سکتا ہے اس میں اکثر خواتین موی سے سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا جائنٹ کر سکتے ہیں کیا ہم اپنی فیملی کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ جانشینی والا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ایف ارسی کے مطابق تمام فیملی میمبرز کو پیسے جو ہیں وہ تقسیم کر کے دے دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک ہی سلوشن بچ جاتا ہے کہ آپ جائنٹ اکاؤنڈ اوپن کر لیں اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی جائنٹ اکاؤنڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ یہاں پہ اگر دیکھیں این اڈالٹ آن بیہاف آف سنگل مائنر یہاں پہ یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل مائنر بھی اور ٹو مائنر بھی یعنی ایک یا دو بچوں کے ساتھ بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور جائنٹلی اوپن ہو سکتا ہے یہ اکاؤنڈ اور اس میں سارے کے سارے پھر جو گارڈین ہوتا ہے یا جو بھی اٹھارہ سال پلس کا ان کا عظیمدار شخص ہوتا وہ اس کو دیکھ سکتا ہے ایک تو یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے اس میں وہ تمام خواتین جو تھوڑا سا آپ نے آپ کو انسکی اور محسوس کرتی ہیں اور اپنے پیسے وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ رکھیں بعد میں یہ نہ ہو کہ کوئی اور ان کے پیسوں کا حاکدار آ جائے تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے دوسرا یہاں پہ تھوڑا سا جو کم لوگ آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں وہ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ کیش اپ ٹو پائنٹ فائی ملین یعنی پچیس لاکھ روپے آنلی پر ڈے پر پرسن یعنی ایک دن میں آپ ایک بندہ جو ہے وہ پچیس لاکھ تک اس میں جو ہے وہ ڈپوزٹ کر سکتا ہے یہاں پہ اگر دیکھیں یعنی آپ اس میں یہ ہے کہ ایک جو کوئی بھی طریقہ بنا سکتے ہیں اس میں کیش کی صورت میں اگر ہے تو یہ پچیس لاکھ روپے تک آپ جو ہے وہ پر ڈے جمع کر سکتے ہیں اچھا اس میں یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے جو کہ میرا اپنا یعنی اس میں سمائی نہیں کی جو میری اپنی ایک اس کے اوپر ریسارٹ چیزیا سمجھ رہا ہوں کیونکہ آپ اگر کیش لے کے جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بینک کو گننا بڑا مشکل ہوتا ہے اور جو پی آرڈر ہے یا بینک ڈرافٹ ہے یا یہ چیزیں تینوں لکھی ہوئی ہیں تو اس کا جو ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی وہ انہوں نے سیمپل جو ہے آن لائن تھرو پراپر چینل جو ہے وہ بھیجنا ہے ایک دن قومی بچت جس بینک کا آپ کا چیک ہوگا اس میں بھیجے گا دوسرے دن وہ کلیر ہو جاتا ہے میکسیمم دو دن لگتے ہیں 48 گھنٹ ہے اگر فرس ٹائم میں چیک بیجے جائے تو سیکنڈ ٹائم میں کلیر ہو سکتا ہے اگر بندہ کوئی جو ہے کام کرنے والا ہو تو ویسے دو دن میں یعنی ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ شارٹ ٹم سیونگ سارٹفیکیٹ میں انویسٹ کرنے جائیں گے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے آج اگر چیک دیا ہے تو کل یا پرسوں آپ کو سارٹفیکیٹس جو ہیں وہ ایشو کر دیے جاتے ہیں لیکن چیک جیسے ہی کلیر ہوتا ہے سارٹفیکیٹس پھر آپ کو ایشو کیے جاتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں جو سب سے اہم بات ہے وہ اور بھی اس میں جو رولز انڈ ریگولیشن جو ہیں آپ کو پڑھنے چاہیے سارے پڑھنے چاہیے لیکن یہاں پہ جو یہ والا رول ہے نا یہ تھرٹین اے جو ہے اس میں دیکھیں اگر ان کے سارٹفیکیٹ is not in cashed by the purchaser of two یعنی جو بندہ یہاں پہ انویسٹ کرنے والا ہے وہ اگر سارٹفیکیٹس cash نہیں کرواتا ان کی نہیں لیتا تو وہ کہتے ہیں کہ principal amount shall be transferred to the federal government account یعنی جو آپ کی principal amount ہے وہ آپ کے جو account سے یا خاتے سے federal government کے خاتے میں چلی جائے گی تو یہ سمجھے ہیں تو بہت یہ عجیب و غریب case ہی لیکن اس میں یہ کہ پھر یہ آپ اگر دوبارہ سے اس کو پرسو کریں گے آپ پھر سے دوبارہ اس کا بقیدہ case بنیں گا اور پھر یہ پیسے واپس بھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ یہ tension والی بات نہیں لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ یہاں پہ کہتے ہیں after two years from the date of maturity یعنی دو سال گزر جائیں جب maturity کی date آپ کے کسی بھی certificate کی ہو جاتی ہے دوست for example آج اگر certificate مچور ہو رہے ہیں آج اگر آپ نے ان کا پیسے لینے یا encashment لے سکتے ہیں آج سے آج ہے جناب دو ہزار چوبیس اور نو مئی ہے تو یہ دو ہزار چھبیس تک انتظار کرے گا قومی بجت یعنی maturity کے بعد بھی دو سال قومی بجت جو ہے وہ آپ کے انتظار کرے گا اس کے بعد بھیجے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ most of the cases ایسے ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کچھ death کے cases بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے پیچھے sometimes ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بال بچے بھی نہیں ہوتے تو وہ پھر ان کے جو payments ہوتی ہیں وہ سرکاری خاتوں میں اسی طرح چلی جاتی ہیں یا پھر ایسے cases بھی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ foreign میں چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ وہ settle ہو جاتے ہیں تو ان کا آنا جانا نہیں ہوتا تو اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو پہلے سے بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ permanent بہر چلے گئے اپنے بچوں کے ساتھ شفٹ ہو گئے یہ خود آپ کی investment ہے اور آپ شفٹ ہو کے بہر چلے گئے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا باعتماد بندہ ہو جو کہ پیسے لے کے بھاگنے والا نہ ہو اپنے عزیز و قارب میں سے یا دوستوں میں سے اچھے لوگ آج بھی ہیں دنیا میں یہ ضروری نہیں ہے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا بہت کچھ ضرور ہے لیکن سب کچھ نہیں ہوتا بہت اچھے لوگ بھی ہیں تو اگر کسی پہ آپ trust کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے نام کا power of return وہاں سے آپ بیجیں گے اور وہ بندہ یہاں سے آپ کی engagement بنا کے سارا کچھ آپ کو جو ہے پیسے یہاں سے transfer کر دے گا یہ چیز ہو سکتی ہے اور اس کا یہی ایک طریقہ یا پھر جو investor ہے اس کو travel کر کے آنا پڑتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا اس میں اور بھی کسری چیزیں ہو سکتی ہیں آپ اس کو مزید جو ہے read کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں مختلف قسم کے یہ آپ کے سامنے rules ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں اس کے investment کے حوالے سے تو جو اہم تین چیزیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں باقی اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ آج invest کرتے ہیں for example آج 9 مئی ہے آج آپ invest کرتے ہیں تو آپ کے جو 9 جون تک آپ اس میں سے پیسے نکال نہیں سکتے یعنی ایک مہینہ جو آپ اس میں invest کریں گے تو ایک مہینہ تک آپ اس سے پیسے نہیں نکال سکتے اس کے بعد آپ پیسے نکال سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو profit نہیں دیا جاتا ہاں اگر آپ کے پیسے جو ہیں وہ for example تین مہینے ہو جاتے ہیں تو پھر تین مہینے کا جو آپ کا profit ہے وہ بن جاتا ہے اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا یہ rules and regulation کے حوالے سے ویڈیو ہے تو اس میں for example آپ لوگوں نے تین مہینے کی investment کی starting میں آپ کا ارادہ ہے کہ یار تین مہینے تک جو ہے یہ investment ہے اس کو ہم نے تین مہینے تک پیسوں کو رکھنا ہے پھر آپ کا دل بن جاتا ہے کہ نہیں یار میں اس کو چھے مہینے کر لیتا ہوں یہ سال کر لیتا ہوں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یار میں اسی کو continue رکھوں گا time period آپ choose کریں گے وہی آپ کو دیا جائے گا اب اس میں ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا جو investors یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بیبود میں invest کریں یا مہانہ بچہ schemeوں میں کہاں پہ invest کریں تو کسی کی اگر بہت زیادہ شدید ضرورت ہے جیسے لوگوں کو اپنا گھر کا جو kitchen ہے چلانے کے لیے یا خراجات چلانے کے لیے investment کرنی ہوتی ہے تو تین مہینے والی جو ابھی investment چل رہی ہے بہت اچھی ہے اور اس کے اوپر میں آپ کو یہاں پہ بتانا بھی چاہوں گا تھوڑا سا ہم یہاں پہ چارٹ دیکھ لیں اگر ہمیں مل جاتا ہے آسانی سے تو اس میں جو ہے آپ کے لیے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی چارٹ کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ چارٹ دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو profit rates ہیں وہ یہاں پہ پہ لگایا ہوا ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ ویزٹ کریں اور description میں لنک دے دوں گا website کا description میں لنک رہتا ہی ہے تو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو تمام بچہ سکیموں کے حوالے سے بقیدہ calculation کے ساتھ اور text deduction اور منفی کر کے ساری چیزیں آپ کے ساتھ filer اور non filer کا profit بھی share کیا گیا ہے تو یہ بڑی منس سے کام کیا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو کاف سریعے سے حیل ملے گی یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں جناب جو ایک لاکھ کے اوپر منافع تین مہینے کا مل رہا ہے ویسے تو 4850 ہے لیکن text جو filer کا کر جاتا ہے تو پھر یہ منافع بن جاتا ہے 4122 روپے اب یہ چیز جو ہے سمجھنے والی ہے لوگوں کو سمجھانے والی ہے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یار ہم کونسی بچت سکیم میں انویسٹ کریں تو ہمیں کوئی ایسی بچت سکیم ملنی چاہیے جو کہ ہمیں بہت اچھا فیضہ دے تو یہ دیکھیں 4122 روپے کو تقسیم ہم کریں گے تین کی اوپر اگر آپ تین مہینے کی انویسمنٹ کر لیتے ہیں اور ہر مہینے کی آپ کی انویسمنٹ کی اوپر 1374 روپے منافع آرہا ہے یہ ٹیکس کارٹ کے ہے فائلر کا اگر آپ نون فائلر ہیں فار ایزیمپل اور آپ تین مہینے تک آسرہ کر سکتے ہیں اپنے پرافٹ آسل کرنے کے لیے تو اگر آپ نون فائلر ہیں پھر بھی یہ 3300 آرہا ہے 95 تو 3300 95 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تین کے اوپر تو یہ ہمارا 1131 روپے بن جاتے ہیں اب جن لوگوں کی تھوڑی انویسمنٹ ہوتی ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا منافع مل جائے اگر ہم یہاں پہ ریگولر انکم سٹفیکیٹ کو دیکھتے ہیں اسی سینریو میں جو کہ ہمیں اچھا ایک منافع دے رہا ہے تو ریگولر انکم سٹفیکیٹ کے یہاں پہ منافع آپ دیکھیں کہ 861 روپے ہے اور 861 آپ دیکھ اگر کسی کا دس 20 لاکھ 50 لاکھ اس طرح ایک کروڑ ہے تو ان کی پھر بہت زبردست جو پرافٹ ہے وہ بن جاتا ہے اور بہت زیادہ فرق بھی اس میں آتا ہے اور جو فائلر ہے اس کا 1045 بن رہا ہے جبکہ یہاں پہ 1374 بن رہا ہے اب یہاں پہ 300 اور 30 روپے کے قریب تقریباً یہ فرق آ رہا ہے تو جو 50 لاکھ جس کی انویسمنٹ ہے یا ایک کروڑ ہے تو ان کو تو بہت زیادہ فیدہ اب ریگولر انکم سرٹفیکیٹ کا کیا رول ہوتا ہے کہ ریگولر انکم سرٹفیکیٹ میں آپ پانچ سال کے لیے لوک ہو جاتے ہیں کہ جو اس وقت پرافٹ دیا جا رہا ہے مہانہ یہ اگلے پانچ سال تک آپ کو یہی پرافٹ دیا جائے گا سے اس کے اوپر تھوڑی سی فیس کٹ ہوتی ہوتی ہے یعنی پہلے سال زیادہ ہے پھر دوسرے سال کم ہو جاتی ہے دوسرے سال اور کم چوتھ سال اور کم ہو جاتی اور پانچ سال پھر آپ اگر انکیشمنٹ لیتے ہیں تو کوئی اس کے اوپر فیس نہیں ہوتی اور اگر آپ کو اچھا منافع لگتا ہے تو آپ چار سال بعد اپنی انکیشمنٹ لے کے دوبارہ انویسٹ کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اور سجیسٹن تھی ان تمام بینوں کے لیے اور ان تمام بزرگوں کے لیے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شارٹ ٹائم کے لیے اچھے منافع میں انویسٹ کریں تو وہ شارٹ ٹائم میں جا سکتے ہیں شارٹ ٹائم کے حوالے سے اس طرح کی مکمل اور معلومات ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی اور اس کے بدلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دعاوں میں یاد رکھے کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور